کاربن آکسیجن بانڈ ڈبل بانڈ جو بانڈ لنڈ ہے اور کس کتنی آرہی ایک سم 21 پیکو میٹر آرہی اور جو کاربن آئیڈروجن بانڈ لنڈ آرہی ہے جو کاربن آئیڈروجن بانڈ لنڈ آرہی ہے فارمل ڈی ہائیڈ میں جو کاربن آئیڈروجن بانڈ آرہی ہے اسلام علیکم کیسے آپ سب زندگی اچھی ہیں امید کرتا ہوں آپ خوش باش ہوں گے آپ لوگ کے ذہنگی اوپر ہوگی اوپر سے بھی سوپر ہوگی آج کے ہم لیکچر میں پڑھیں گے about structure of formal ڈی ہائیڈ فارمل ڈی ہائیڈ کا structure ہم ڈسکرائب کریں گے چونکہ formal ڈی ہائیڈ ہمارے پاس وہ کاربنیل کمپاؤنڈ ہے جس کا structure سب سے سمپل ہے اور اسی سمپل structure سے آپ مزید کمپلک سٹکچر پڑھ سکتے ہیں چاہے وہ ڈی ہائیڈ کے ہوں کی ٹونز کے ہوں چاہے آپ کے پاس کاربنیل کسٹ ہو تمام کی تمام آپ پڑھ سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ ویٹس سٹکچر آف فارمل ڈی ہائیڈ ہم آر بیٹل آر بیٹی آر بیٹی آر بیٹیزیشن کے درو اس کی سٹکچر کو ڈراؤ کریں گی یہ سٹکچر میں نے ڈراؤ کیا ہوا ہے یہ اکسیجن ایٹم ہے اور یہ کاربن ایٹم ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ فارمل ڈی ہائیڈ میں فارمل ڈی ہائیڈ میں جو اکسیجن ہوتا ہے اور جو کاربن ہوتا ہے they both are SP2 کیسے SP2 ایپنڈائزد ہوتے ہیں اس کے طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے پچھلے لیکچرز میں کہ سننے بھئی جہاں ڈبل پانڈ ہو ٹریپل پانڈ ہو سنگل پانڈ ہو لون پیر ہو نیگٹیو چارج ہو یہ تمام کی بھی لوگ کس کے بارا پرتی ون ون تو ون 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 ان سب کو ملا کے کتنی بنتی ہے تھری اور تھری کس کی بن رہی تھی تھری بن رہی تھی اسپی ٹو اگر آپ کو یاد دون سو اسے مراد ہے کہ اکسیجن ان کاربنیل کمپاؤنڈ ان کاربنیل کمپاؤنڈ اکسیجن اسپی ٹو ایپنڈائزد اب ہم پڑھیں گے وہاں پی بھی تو اکسیجن کیا ہوگی اسپی ٹو ایپنڈائزد اور کاربن کیا ہے وہ بھی اسپی ٹو ایپنڈائزد ہے کیسے کیونکہ ون یہ ڈبل بانڈ اس نے بنایا ہوئے تو مطلب ون اور یہ ون سنگل بانڈ اور یہ ون سنگل بانڈ تو ون 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 کتنی آرہی تھری تھری کس کے برابر تھری اسپی ٹو اکی ہے کیا دو آگی کچھ تو اس نے بنا دیکھیں اکسیجن بھی اسپی ٹو ایپنڈائزد دیں اور کاربن بھی اسپی ٹو ایپنڈائزد دیں ان فارمل ڈی ہائیڈ سو یہ فارمل ڈی ہائیڈ کا سٹیکچر آپ بھی ذرا پڑھتے ہیں اس کا ایپنڈائزشن کے طرح اس کی ڈیجیل سمجھتے ہیں یہ دیکھیں اکسیجن اسپی ٹو ایپنڈائزد دیں مطلب اس کے آخرشن میں گرم دیکھ لیں اکسیجن کے آخرشن میں اگر ہم دیکھ لیں اکسیجن کا ایٹامیک نمبر ہے ایٹ ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی ایکس پی وائ پی زیڈ دو اور دو چار پانچ چھے اور سات اور یہ ہو گئی آٹ آٹھ الیکٹرون آپ کے پاس آ رہی تھی اکسیجن کے ایٹم میں اور اس کا ویلنس شن میں اب کے پاس کتنی آرپٹل آ رہے تھے ویلنس شن میں آرپٹل آ رہے تھے ایک ایس اور تین پی آرپٹل آ رہی ہیں جن میں سے دو ہیبرڈائزیشن میں حصہ لے لیں گی تین ہیبرڈائزیشن میں حصہ لے لیں گی ٹھیک ہے جی کیا کر لے گی اسپی ٹو ہیبرڈائزیشن کر لے گی اور ایک ہیبرڈائزیشن میں حصہ نہیں لے گا اچھا جب انہوں نے ہیبرڈائزیشن میں حصہ لے گا تو necesario ہوگی ہے اکسیجن کے اندر SP2 نے خود کو orange کر دیا اور یہ جمیریٹری بنا لی یہ جمیریٹرینz کرا لیں یہ آپ کے پاس oxygen atom ہے یہ اس کا SP2 ہے یہ دوسرا SP2 ہے یہ دوسرا SP2 ہے اور یہ ہے تیسرا سبٹل تینوں اسپیٹو اسپیٹو آئیبریڈ آربیٹل جو ہے انہوں نے خود کو آرینج کر دیا اور ایک والا جس نے اب کے پاس آبریڈیشن میں حصہ نہیں لیا ہوا ایک آربیٹل آبریڈیشن میں حصہ نہیں لیا ہوا وہ یہ والا جس نے آبریڈیشن میں حصہ نہیں لیا ہے کلیر ہوگی بات اس ایک نے آبریڈیشن میں حصہ نہیں لیا ہوا اور آبریڈیشن میں جو حصہ نہیں لیتا وہ ہمیشہ کیا بناتی ہے پائی بانڈ سگمہ باند کون بناتے ہیں آئیبرٹ اور بٹل پائی باند کون بناتے ہیں آئیبرڈ اور بٹل کلیر ہے بہیا چلے جی آچا اب یہ ایس پی ٹو ایس پی ٹو آئیبرٹ اور بٹل آگئی اور یہ اب کی باس کئے آئیبرٹ ہے یہ آئیبرٹ پی آئر بٹل ہے آئیبرٹ پی آئر بٹل ہے کس کا آکشیجن کا جس نے ایسا نہیں لیا ہوا چلے جی جب ہم کاربن کی طرف آتے ہیں کاربن میں امر پاس ایٹامک نمبر ہے کاربن کا ایٹامک نمبر ہے چھے 1s2 2s 2s1 2px 2py 2pz یہاں سے کیا جائے گی 1 اور 1 آ جائے گی یہ ایسا کر لیگی اس میں 3 آبرائیزشن میسہ لیں گے sp2 آبرائیزشن ہو گی جائے گی اور ایک آبرائیزشن میسہ نہیں لے گا جو آبرائیزشن میسہ نہیں لیتا وہ یہ والی ہے 2p جو ہے وہ unhybrid ہے 1 2p جو ہے وہ unhybrid ہے 2pz ہو سکتے 2py ہو سکتے ٹھیک ہے اور باقی دو نے آبرائیزشن میسہ لے لیا اور انہوں نے کیا بنا دے 3 آئیبریڈ آرپیٹل بنا لیے کس کے اندر sp2 sp2 تین آئیبریڈ آربیٹل بنا لیے اور وہ یہ والے ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایس پی ٹو کاربن کے اندر اور دوسرا آپ کے پاس یہ ہے ایس پی ٹو اور دوسرا آپ کے پاس کیا آ رہی ہے یہ آ رہی ہے ایس پی ٹو آ رہی ٹھیک ہے جو اس سے مرات ہے کہ آپ کے پاس کاربن کے پاس کتنے ایس پی ٹو آئیبریڈ آربیٹل ہیں تین ایس پی ٹو آئیبریڈ آربیٹل ہیں اور ایک کیا ہے انا ہیڑ bombابانڈ اور Anni например نے کیا بنانا ہے اور Sangma bond اب oxygen کتنے بانڈ بانا سکتی ایک جہاں پر یہ والی ہیں جس میں اور ایک اس میں انپیڈ موجود باقیڈ ایڑیڈریکٹون موجود ہے ہم جانتے ہیں ایکцыجن کے پاس دو انپیو ہوتی ہیں اور یہ دو والی ہیں جو باندنگ وہ عصہ نہیں لیں گی اس سے مورد اکشیجن دو بانڈ بنائے گا تو اکشم آیا جاناہی کاربن کے ساتھ انہوں نے ایسپی ٹو ایسپی ٹو کون سا ایسپی ٹو ایسپی ٹو سپی ٹو انکار پانڈ بانہی گا کون سا بانڈ ایسپی ٹو ایسپی ٹو ہیٹ طو ہیٹ ڈوولیپنگ کر کے سنے کیا بانا لیا سکی مورد بنائے ایک ایلیکٹرون آیا اکشیجن سے اور دوسرا الیکٹرون آیا کاربن سے اور انہیں کیا ہو گئی اور لیپنگ ہو گئی اور آپ کے پاس کیا بن گیا سگما بانڈ بن گیا کیا بن گیا بھئی یا سگما بانڈ یہ ذرا چیک کر لیں یہ آپ کے پاس کیا ہو گئی کاربن اور کاربن کے بانڈ کیا بن گئی سگما بانڈ بن گئی کاربن اور اکسین کے بانڈ سگما بانڈ بن گئی ذرا دیان دیجئے یہ دیکھیں ایک بانڈ بن گئے کاربن اور اکسین کے بانڈ کاربن اور اکسین کے درمیان ایک باؤنڈ بن گئی اور وہ کونسی باؤنڈ ہے سگمہ باؤنڈ اور اکسین کے پاس کتنے لون پیور موجود ہیں دو لون پیور موجود ہیں کونسے والے ایک یہ والا اور ایک یہ والا دیان دیجئے اب کاربن کا یہ جو آرپیٹرل ہے جس کے ابھی پاس ابھی ایک انپیرڈ الیٹران موجود ہے یہ کیا کر لے گا یہاں سے آیڈروجن آ جائے گا کیا جائے گا بھئی آیڈروجن آ جائے گا آیڈروجن کا ون ایسا آ جائے گا کیا جائے گا آیڈروجن ایٹم کا ون ایسا آ جائے گا جب آیڈروجن ایٹم کا ون ایسا جائے گا وہ اس کیا بنا لے گا باؤنڈ بنالے گا اور لیپنگ ہو جائے گی کیا ہو جائے گی اور لیپنگ کونسی اور لیپنگ ہو جائے گی اس اور لیپنگ کا نام ہے اس ایس پی ٹو اور لیپنگ اس ایس پی ٹو اور لیپنگ اور اس ایس پی ٹو اور لیپنگ سے کیا بن جائے گا سگما بان کونسا بان بھائیہ سگما بان سگما بان بن گئی یہ دیکھیں سگما بان بن گئی کاربن اور ہائیڈروجن کے درمیان بنی سگما بان اور یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ بھی انپیڈ الیٹرون رکھ رہی ہے کاربن یہ جو ترڈ آر بیٹل ہے اسپیٹو آر بیٹل ہے کاربن کا یہ کیا رکھ لیئی ایک انپیڈ الیٹرون رکھ رہی ہے تو وہ کیا کر لے گا وہ بن جائے گا ایک ورائٹ ہوجوے ساتھ مل جائے گا اور اور لیپنگ کرلیں گے کون انسی عنہ علی کی ہو جائے گی ہراڈ ٹو ہےڈ ب 재بال has 15 جس کے وجہ سے بن جاغے گا اپ کے پاس اس華سی two کوسا نہ آہی سیگمہ بانڈ بچہ و CHAN Efaki غم حلسکیں ایک خ RAM کے پاس ہیں انھائنی بڑیٹا اور ایک کیا پاس ہیں اکسیزن کے پاس انھائ Què سن bestearkام دیجیے ایک آرہی Unhybrid جو ہے وہ کاربن کے پاس ہے اور A Carbital Unhybrid ہے وہ کس کے پاس ہے اکسیجن کے پاس ہے یہ کیا رکھر جائیں گے اب سائیڈ وائز اور لیپنگ کر جائے گی کیا کر جائے گی بھئیہا سائیڈ وائز اور لیپنگ سائیڈ وائز اور لیپنگ کر جائے گی سائیڈ وائز اور لیپنگ سے مرات یہ ایسے اور لیپنگ کر جائے گی ایک دوسرے کے ساتھ ٹیک ہے جی مگر چونکہ میں سٹکچر کو بڑا کر کے لکھ رہا ہوں تو اس کو جائیں گے اور ان کے یہ ان کے اوپر لوپ مل جائیں گے اور اوپر لوپ مل جائے گے کبھی کبھر ایٹران نیچے کبھر لوپ مل رہی ہے اور کبھی کبھر الڈران نیچے کبھر گهای رہی ہے نیچے کبھر قلب مل رہی ہے tama نیچے والی لوگ مل رہی ہیں تو آپ کے باس کیا ہے یہ نیچے والی اور یہ کیا ہے یہ اوپر والی اور لیپنگ تو کبھی کبھار اوپر والی آرہے ہیں مل رہے ہیں اور کبھی کبھار کیا آرہی ہیں نیچے والی آرہی ہیں مل رہی ہیں اور یہ کونسی اور لیپنگ کر رہی دیار اور لیپنگ سائیڈ وائز یہ سائیڈ وائز اور لیپنگ کر رہی ہے اور اس سائیڈ وائز موور لیپنگ سے کاربن اور اکشین کے درمیان بن رہا ہے کاربن اور اکشین کے درمیان بن رہا ہے کاربن اور اکشین کے درمیان بن رہا ہے پائی بانڈ کونسی بانڈ بن رہی بھی ہے پائی بانڈ ایک پی وائی کاربن سے اور دوسرا پی وائی انہیبریٹ پی وائی کہاں سے اکشین سے یہاں پس میں کیا کری سائیڈ وائز اور لیپنگ کر رہی اور کیا بنا رہی ہے اوپر لوبز اور نیچے لوبز اسیم ٹائم مل رہی ہوتے اور کیا بنا رہے ہوتے ہیں پائے باؤنڈ بننا رہے ہوتوں کیا بنا ہوتے کیا بنا رہی ہوتے ہیں اب جو باؤنڈ ہے تو اسے مرات ہے یہوالہ جو publication ہیں میں امپر میں ڈرو کر رہا ہوں اس structure میں اب یہ structure میں پر ہوتے ب� کے لئے ہو جائے گی پائے باؤنڈ بن جائے گی یہ پائے باؤنڈ کس کے مواپعین ہے یہ پائے باؤنڈ بن گئی پائے باؤنڈ کاربن اور اکسین کی موا homes Carbond اورеф Parents سو دعان دیجئے اس وقت Formuladeide میںаждWAFM دوسرا bond جو بنا وہ oxygen اور carbon کے ببانے quBond اوپر والے اور نیچے والے lowips ٹھیک ہے یہ ایک ہی bond ہے ouپر اور نیچے تو اب کی پاس کیا ہو گئے یہ P Part qui اور یہاں پر باقی جو دو بانڈ بنی وہ سگما بانڈ بنی اور وہ کس کے ساتھ بنی ہائیڈروجنوں کے ساتھ کس ساتھ ہائیڈروجن کے ساتھ یہاں پہ ہائیڈروجن ایک یہ ہائیڈروجن آگیا اور لیپنگ ہو گئی کون سے اور لیپنگ ہے ہیڈ تو ہیڈ اور لیپنگ ہے اور یہاں سے آپ کے پاس کیا آگئی ہیڈ تو ہیڈ اور لیپنگ ہو گئی کیا بنی سگما بانڈ بن گئی سو ذرا پکچر لے لے اب میں نے کچھ لوگوں سے ڈیٹیل بتانی شاہ باس لے پکچر شاہ باس مخلقہ خات پر ٹھیک ہے اوکی ہے بھئی ہم چلے جی آچھا سٹرکچر توڑ رہا ہو گیا اب آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے کہ کتنے ٹوٹل بانڈز ہیں ٹوٹل بانڈز فور ہیں اور ان فور بانڈ میں ٹوٹل بانڈز ہمار پاس آ رہی ہے ٹوٹل بانڈز آر فور فورمل ڈی ہائیڈ میں اس میں سگمہ بانڈز کتنے ہیں سگمہ بانڈز آر ٹوٹل بانڈز کتنے ہیں ٹوٹل بانڈز آر ٹوٹل بانڈز آر ٹوٹل بانڈز آنلی ون دیکھیں جی آچھا یہ تو بات بھی کلیر ہوگی ناؤ مووڈ ٹوٹل بانڈز ان کے اینگل کی بات کرتے ہیں اینگل کیا ہوگی یہاں سے یہاں پر اینگل بانڈ اینگل یہاں سے یہاں پر اور یہاں پر اور یہاں پر ہم نے بولا ہوا ہے کہ ایک مالیکیول کا سٹرکچر جو ہے وہ سگمہ بانڈز کی وجہ سے بنتی اس بانڈ اس بانڈ اور اس بانڈ کی وجہ سے ہمیشہ ایک مالیکیول کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ سگمہ بانڈ کی وجہ سے بنتی تو ہم اس سٹرکچر کے اگر بات کر لیں جو جو آپ کے پاس فورمل ڈی ہائیڈ کا سٹرکچر ہے یہ آپ کے پاس triangular structure ہے کیا بھئیان it's a triangular structure it's a triangular structure کون structure ہے بھئیان لکھ لیں it's a triangular structure اور اس triangular structure میں carbon کون سا ابرادائزد ہے sp2 ابرادائزد اور oxygen کون سا ابرادائزد ہے وہ بھی sp2 ابرادائزد دونوں کے دونوں کیا ہیں carbon بھی sp2 ابرادائزد اور oxygen بھی sp2 ابرادائزد چاہیل ڈیائیڈ ہو چاہیے ketone ہو چاہیے carboxyl کے ساتھ ہو ان تمامیں جو کاربونیل والا گروپ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کون سا ابرادائزد ہوتا ہے SP2 Carbon, SP2 Oxygen Oxygen اچھا اب اس کے bond angle کی بات تو bond angle یہاں پر کیا ہوگی ہم جانتے ہیں 1st year میں ہم نے پڑھی تھی 1st year West Perthivory میں ہم نے پڑھی ہوئی تھی کہ جو امرے پاس triangular shape رکھتی ہے اس کے bond angle کیا ہوگی the bond angle would be the bond angle would be the bond angle would be 120 کتنے ہوگی بھئی 120 degree دیکھا ہی دے رہا ہے 120 degree اچھا یہ کیا ہوگی یہ بھی 120 degree یہ بھی کیا ہوگی یہ بھی 120 degree تو سب سے اہم بات یاد رکھے formaldehyde یہ آپ کے Kips کے ایک اس میں MCQs میں بھی موجود ہے جو formaldehyde یہ آپ کے پاس 2 dimensional ہے 3 dimensional ہے تو یاد رکھے formaldehyde only formaldehyde ldehyde نہیں nakitone only formaldehyde وہ کاربونیل compound ہے جو آپ کے پاس planer ہے 2 dimensional ہے کیا بھئی planer ہے planer سے مراد planer سے مراد planer سے مراد 2 dimensional ہے کیا بھئی 2 dimensional مطلب یہ مکمل طور پر اسے آپ کو اس سے بورٹ سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے یا پیج سے اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ہی پیج پر ڈرا ہو سکتی ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے جو formaldehyde it is a totally planer structure formaldehyde is totally planer structure 2 dimensional اس میں آپ کو 3 dimensional پر جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے clear ہے اچھ structure کی بھی بانگل کی بھی بات ہوگی now move toward the bond length اب bond length کتنی ہے یاد رکھنا یہ جو carbon oxygen bond length ہے جو double bond ہے یہاں carbon oxygen کے دبل bond بنی ہوئی ہے formaldehyde میں یہاں پر bond angle ہوتا ہے that bond length is 1.2 angstrom 1.2 angstrom اور آپ اسے کہہ سکتے ہو کہ 100 21 picometer آپ سے 1.21 angstrom بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ 101 picometer carbon oxygen bond length is carbon oxygen bond double bond جو bond length ہے اور جو carbon hydrogen bond length آ رہی ہے جو carbon hydrogen bond length آ رہی formaldehyde میں it's round about this bond length ہے جو bond length ہے carbon اور hydrogen کے درمیان جو bond length آ رہی ہے یہ دوسرا hydrogen ہے اس کے S orbital رہی اور lip کر رہی ہے جو bond لیندھ بن رہی ہے oxygen carbon اور hydrogen کے درمیان carbon اور hydrogen کے درمیان جو bond length آ رہی ہے this bond length is round about it is equal to 1.1 1 1 angstrom یا یا اگر پیکو میٹر میں ہے تو یہ آپ کے پاس آ رہی ہیں 100 11 پیکو میٹر کلیر یہاں تک سب کچھ آپ نے بتا دیا bonds کی تعداد loan pair hybridization structure سب کچھ کلیر ہو گیا ساری چیز آپ کے پاس آگئی ہے اب یہ structure آپ ہر کاربون کمپاؤنڈ پر اپلائی کر سکتے ہیں چونکہ یہ simple structure تھا آپ اسے مزید complex structure بنا سکتے ہیں ذرا ہو گیا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا آج کا lecture سمجھ آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا کائن لے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تاکہ ہماری لیکچرز آپ لوگوں تک آتی رہے اور ایسے ہی اور مزید لیکچر آپ مزید بنیفیشن لیکچر دیتے رہیں ٹھیک جی دعا میں یاد رکھ گا اپنا بہت سارا خیال رکھ گا اللہ حافظ